جیما اندراکشی آئیے آج کا پنچاک دیکھتے ہیں 18 اپریل سن 2020 دن شنیوار بیساک ماس کرشن پاک سمونت 2077 تیثی ایک آدشی نقشتر شتبیشا رہو کال نو سے ساڑے درش دیساسول پورک دشا سب سے پہلا سندیس آج شام کو ٹھیک ساتھ بجے ہم تنترکت دیوی سکت سے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں اس سمیں پورے وشو میں کس پرکار کی استطی ہے کسی سے چھپا نہیں ہے اس بھائیہ بھائی استطی میں ہم کیسے بھگوٹی کی پراتھنا کریں اور کیسے اس پورے سمست سنسار کے لئے ہم بھگوٹی سے ایک ایسی استطی کریں کہ ہے بھگوٹی آپ اس سمیں جو وشو میں یہ سمسیہ بنی ہوئی ہے وائرس کی اسے آپ کسی بھی پرکار سے دور کریں آج شام کو بھگوٹی کے سامنے آپ کو ہاتھ جوڑنے ہیں اور دیکھو یہ دی تھوڑا بھی من آپ کا ہے کہ یہ وشو میں سکسانتی ہو وشو کا کلیان ہو آپ کا اپنا کلیان ہو آپ سرکشت رہے آپ کا پریوار سرکشت رہے آپ کے بچے سرکشت رہے یہ دیش سرکشت رہے تو واسطم میں پراتھناوں میں ایک بہت بڑا بل ہوتا ہے تو ہمیں اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر کے یہ پراتھنا آج سننی ہے اور میں ساری پراتھنایں ہندی میں کروں گا حالکہ سنسکرت میں آپ لوگ ان چیزوں کو روز پڑھتے ہوں گے لیکن ہندی میں ہر وقتی آسانی سے سن لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے تو آج میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ اس یگ میں سملت ہوتے ہیں کتنے لوگ وشو سانتی چاہتے ہیں آج شام کو ساتھ بجے ہم دیوی استوتی سے آپ کو جوڑیں گے سوائے بس آپ کو کچھ نہیں کرنا بھگوٹی کا دھیان کرنا ہے اور ہاں جوڑ کر کے بیٹھ جانا ہے اور اس دیوی استوتی کو آپ نے سننا ہے ٹھیک ہے اب آئیے اب ہم آپ سے جوتس کی بات کر لیتے ہیں انسان کی ہتیلی میں ایک فیٹ لائن ہوتی ہے اسے ہم بھاگے ریکھا کہتے ہیں یہی بھاگے ریکھا جس ویکتی کی ہتیلی میں بلوان ہوتی ہے دھن سے ویبھو سے اس کے جیون کو یہ پرکاشت کرتی ہے اسی بھاگے ریکھا کو فیٹ لائن کہا جاتا ہے شنی ریکھا کہا جاتا ہے بھاگے ریکھا کہا جاتا ہے یہ ریکھائیں میرے درشکو ہتیلی میں یوں ہی نہیں بنتی ان ریکھاؤں میں کئی کئی جنموں کے کرم چھپے ہوتے ہیں ہم نے جیسا کرم کیا ہے اسی کرم کے پرنام سب روپ ہماری ہتیلی میں شب اشب ریکھاؤں کا واس آتا ہے آپ اسے ایک مِتھ نہ سمجھیں آپ اسے ایک اندویسفاس نہ سمجھیں آپ اسے ماترک اڑمبر نہ سمجھیں ہاتھ کی ریکھاؤں کا ایک بہت بڑا پرنام ہوتا ہے آدھار کار بھی بنتا ہے تو آپ کے انگوٹھے انگلیوں کے سہارے سے بنتا ہے فنگر پرنٹ کی بات کریں مجرم بھی پکڑا جاتا ہے فنگر پرنٹ کے مادیم سے انسان کی ہتیلی میں سمجھت سنسار میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں سب کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتے ہیں اور سب کا بھاگے بھی الگ الگ ہوتا ہے تو دیکھئے یہاں فیٹ لائن سے پرانم بھوتی ہے پیڈل فنگر کے نیچے آتی ہے اسے لک لائن بھی کہا جاتا ہے بھاگے رکھا جروری نہیں کہ سبی کی ہتیلی میں یہاں سے پرانم ہو کسی کی ہتیلی میں تھوڑا مدیہ سے کسی کی چندر رکھا سے کسی کی منگل پروس سے یہ بھاگے رکھا نکل کر کے اوپر کی طرف جاتی ہے بہت ہی آسان اور ایک بہت ہی کام کی بات پر آنا چاہتا ہوں کیا اس بھاگے رکھا کو کیا بلوان کیا جا سکتا ہے اٹ پٹا سا لگے گا میرا کوشن موٹی سی بات کیا ویکتی اپنے بھاگے کو سمار سکتا ہے کیا ویکتی اپنے بھاگے کو بلند بنا سکتا ہے دیکھو بھائی بنا سکتا ہے ہمارے آرادھیے پرم پونجے گردے پنڈی شریرام شرمہ جی نے کہا کہ منوشے اپنے بھاگے کا نرماتہ آپ ہے آپ مہنت ہی نہ کرنا چاہیں آپ سب کچھ بھاگے کے سارے چھوڑ دیں نہیں ہو سکتا ہم بچوں کو اچھے سکول میں پڑھاتے ہیں ایڈویسن دلاتے ہیں کیسے انہیں بھاگے کے سارے چھوڑ سکتے ہیں کیا ہم انہیں بلکل نہ کہیں بیٹا پڑھو کہنا پڑھتا ہے ان سے کرم کرانا پڑھتا ہے اچھے ٹیچر اچھا ٹیٹر سب کچھ اچھی بیوستہ کرنی پڑتی ہے وہ بات الگ ہے کہ بچہ اس کے بعد بھی وفل ہو جاتا لیکن عمومن سفل ہوتا چوراؤ پر سڑک پر جلتے ہوئے کھمبوک سے ان بلو کے نیچے پڑھنے والے بھی لوگ آئیے سب سب بن جاتے ہیں جس کے سارے مہنت کے سارے شریمت بھاگوات گیتہ میں بھی بھاگوان سری کرسل نے یہی مرم سمجھایا ہے کہ کرم اچھا ہوگا تو بھاگے بھی اچھا ہوگا تو میرے درشو کو یہ ہتیلی کی بھاگے ریکھا ایسے ہی نہیں بنتی کئی کئی پور جنبوں کا کرم کا لیکھا جو کھا یہ اپنے دامن میں سمیٹے رہتی ہے بہت لوگ کہتے ہیں صاحب ہم نے بہت لوگوں کے ہاتھ میں لمبی لمبی بھاگے ریکھائی دیکھی ہیں بھیگ مانگتے دیکھیں yes kinds of fate line بھاگے ریکھا بھی انیکوں پرکار کی ہوتی ہیں نہیں کہ سبھی گھوڑے ہو اور سبھی گھوڑے ہو تو وہ سبھی اچھے سے دوڑتے ہو سبھی بھین سے کھڑی ہو تو سبھی بھین سے دودھ دینے والی ہو جلوری نہیں ہے غلط نہیں کر رہے ہیں اسی لیے کہ جیسے ایک گھوڑ سوار ایک اچھا دھاوک پہچان لیتا ہے کہ یہ نسل گھوڑے کی اچھی ہے یہ بہت اچھا دوڑے گا پشنوں کی نسل پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں یہ بہت اچھا دوڑ دے گی ایسے ہی جو ہاتھ دیکھنا جانتے ہیں انہیں ان ریخاؤں کی تہذیب ہوتی ہے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اصلی بھاگے ریخا ہے یہ بہتی جیون میں آگے بڑھے گا تو یہ بھاگے ریخا ایسے ہی نہیں بنتی جتنے اس بھاگے ریخا میں کٹ ہوں گے آڑی ترچھی ریخائیں اس کو کاٹتی ہوں گی اتنا ہی جیون میں عبرود آتا ہے اتنا ہی جیون میں کہیں نہ کہیں محنت جادہ کرنی پڑتی ہے ایک چیز اور بتائیں بہت لوگ ایسے ہیں جن کی ہتیلے میں یہ ریخا ہوتی ہی نہیں ہے بہت لوگ ایسے ہیں تو جہاں ہوتی ہی نہیں ہے تو وہاں ہم کیا کہیں گے لائک ای رولنگ سٹون ایک لڑکتا ہوا پتھر کئی بار یہ بھاگ گے ریکھا ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے وقتی کا جیمن سمانے نہیں رہتا ہم نے ایسے وقتی کو آنے کو بیپار بدلتے دیکھا ہے آنے کو شہر بدلتے دیکھا ہے آنے کو ترہ ترہ کی جوب بدلتے دیکھا ہے لائک ای رولنگ سٹون سفلتا بہت دانت پیس کر کے ملتی ہے میرے درشکو ان رکھاؤں میں ستیتہ تو ہے بہت باریکی سے ان کو پڑھنا پڑتا ہے بہت باریکی سے ان کے مرم کو جاننا پڑتا ہے خیر آج کا میرا یہی آپ سے سوال ہے کہ جس وقتی کی ہتیلے میں یہ بھاگ گے ریکھا ہے کہیں نہ کہیں اس کے بھاگ گے میں چار چاند جرور لگتے ہیں اس کا کرم اس کا ساتھ دیتا ہے اور پور جرم کے کرموں کا ادھے فل ہے بھاگ گے ریکھا وہ بھی اس کا ساتھ دیتی ہے بس یہ مان لو کہ بھاگ گے ریکھا ہاتھ میں اسپچٹ ہو دھاگے جیسی پتلی ہو انیے کوئی ریکھائیں کاٹتی نہ ہو کسی پرکار کے داگ دھبے اس پر نہ ہو اس کے ولے آکرتی شدہ ہو اس کا گنتب وستان پونڈ روپین سہی ہو شنی پروت کے نیچے تک جاتی ہو اوپر کروس کرنا لیمٹ کروس کرنا وہ بھی برا ہوتا ہے کئی بار لمبی لمبی بھاگ گے ریکھائیں ہوتی ہیں موٹی موٹی ہوتی ہیں وہ نشفل ہوتی ہیں بیکار ہوتی ہیں کئی بار بھاگ گے ریکھا ڈبل ڈبل چوڑی چوڑی ہوتی ہیں وہ بھی نشفل ہوتی ہیں بیکار ہوتی ہیں کئی بار بھاگ گے ریکھا اس مدھیمہ انگلی کے اوپر چڑھ جاتی ہے نیچے سے اوپر چڑھ جاتی ہے وہ بھی بیکار ہوتی ہے کروس دا لیمٹ کسی بھی چیز کی سیمہ پار ہو جائے گی حد ہو جائے گی عطی ہو جائے گی تو پھر تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا تو بھاگ گے ریکھا جتنی سوئی سپسٹ ہوگی بینا کٹی فٹی ہوگی جتنی پتلی ہوگی اور اس کو پھر پہچاننے والا چاہیے کہ کیا یہ بھاگ گے ریکھا ہے کئی بار بدھ ریکھا بھاگ گے ریکھا نظر آتی ہے بیاپار ریکھا بھاگ گے نظر آتی ہے کئی بار ہر دے ریکھا سے ٹش کرتی ہوئی سن لائن یہ رنگ فنگر برابر میں رنگ فنگر ہوتی ہے اس کے نیچے بھی ایک ریکھا ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں روی ریکھا سوری ریکھا ودھیا ریکھا کئی بار یہی ریکھا لمبی ہو جاتی ہے نیچے تک تو یہ بھاگ گے ریکھا لگوں کو نظر آتی ہے تو یہ ڈیفرینس بھی جو ہاتھ دیکھنا جانتے ہیں ان کو آنا چاہیے اب مدے پر آتے ہیں کیا بھاگ گے کو بلوان کیا جا سکتا کیا بھاگ گے ریکھا کو بلوان کیا جا سکتا ایک ہی انصر ہے بہت اچھا انصر ہے کیسے بلوان کر سکتے ہیں اس کا ایک ہی مادر طریقہ ہے آپ کی سنکلف سکتی مجبوط ہو آپ کے ارادے نیک اور مجبوط ہو آپ کے اندر چھل کپٹ کی بھاونہ نہ ہو آپ کے اندر کچھ کر گزرنے کی ایک بہترین للک ایک اچھی آپ کے اندر سوچ ہونے چاہیے آپ جس منطر کو پڑھتے ہیں آپ کو اپنے بھاگوان اپنے دیوتاؤں کے پڑھتی بزرگوں کے پڑھتی دیش کے پڑھتی آپ کے اندر سممان ہونا چاہیے آپ اپنا جو گروہ منطر ہے جو اسٹ منطر ہے اس کو بہت اچھے سے پڑھنے لگ جائیے جو برکتی اپنے جیون میں سو دردہ کے ساتھ سادنائیں کرتے ہیں بھاگوان کا نام لیتے ہیں اپنے بڑوں کا مان سممان کرتے ہیں بھیدباؤں نہیں کرتے ہیں بہت اچھے سے پورے پورے سبھی پرانیوں کو پرسند کرنے کا پریاس رکھتے ہیں اچھے سے رہتے ہیں اچھے سے رکھتے ہیں ان کی ہتیلی کی ریخائیں بلند ہوتی ہیں تو کہنے کا مطلب کہ آپ کی اچھی سادنہ آپ کی اچھی اپاسنہ آپ کا ڈیلی کا پوجن آپ کی ڈیلی کی بھکتی آپ کی بھاگے ریخہ میں چار چاند لگاتی ہے بس اسے مت چھوڑیے گا اچھے سے کرتے رہیے گا بھاگے آپ کے ساتھ رہے گا آپ کے آگے آگے دھوڑے گا بس یہ ستر پکڑ لینا ہمارا جو آج ہم نے آپ کو بتایا ہے اپنے گروہ کا مان سممان ہمیشہ کرنا گروہ کی باتوں پر ہمیشہ دھیان دینا اور گروہ جب بنائے تو دل سے بنانا دماغ سے نہیں دماغ سے نہیں دماغ کئی وان لالچہ جاتا کہ میں گروہ جی بنالوں اپنے جیون میں سفلتا ہے پالوں ایسا کر لوں گا ایسا کر لوں گا گروہ بنانے سے میرے کشٹ کٹ جائیں گے میرے بچے پاس ہونے لگیں گے گھر میں دھانا جائے گا یہ ہوئی لوگتہ یہ ہوئی سنکیندہ نہیں ہم ساپ گروہ بنانے ہیں ہمیں موکش کی پرابتی ہو ہمیں گیان کی پرابتی ہو ہمیں ودیہ کی پرابتی ہو جیون جینے کی کلا ہم سیکھیں ہمارے اندر پرمارت کی بھاونا آئے ہم لوگوں کو سہارہ دے سکیں ایسا آلوک ہمارے اندر پر جبلت ہو ایسا سوچ کر کے گروہ بنائیں کسی لوگتہ کے لیے نہیں آپ کی ہاتھ کی بھاگے ریکھا نہیں سمسط ریکھائیں اجول ہو جاتی ہیں اگر ہم اجول کاریے کرتے ہیں اچھے سے اپنے بھگوان کے ساتھ نہ اپاس نہ کرتے ہیں آئیے درشو کو سوہ موشل آج کی دھیان مالا کا آج کی دھیان مالا میں جڑتے ہیں ہم بابا ہنمان جی سے اوہم آتُلِتَّ وَلَدْآمَمْ ہے مَشَیْلَا بَدِيَمْ دَنُجْوَنَ كْرِشَانُ جْعَنِنَا مَگْرَ گَنْنَمْ سَكَلَگُنَ نِدھَانَمْ وَنِرَانَ مَدِيسَمْ رَگُبَتِّ پْرِيَوَكْتَمْ وَاتْجَاتَمْ نَمَامِ مَنُوْ جَوَمْ مَارُتْتُلْ لَوِغَمْ جِتَيْنْدْرِيَمْ بُوَدِّمَتَامْ وَرِشْتَمْ وَاتْعَاتْمَ جَمْبَ نَرَيُوتَّ مُكْحَمْ سْرِی رَامَ دُوتَمْ سَرْنَمْ پْرَوَدْدْدِي رَامَ آيَا رَامَ بَدْرَا يَا رَامَ چَنْدْرَا يَا وَيْدَسَي سْرِی رَگُنَاتْنَا دَا يَا سِي تَا يَا پَتَيَ نَمَحَ سِرِی حَنُمَنْتَا يَا نَمَاحَ قَبَجْ بَنَا لَيْا دھیان کرَيْا حَنُمَانْ جِي کا اثِرْوَاد ہم سب کے اوپر برس رہا ہے اوم بولتے ہوئے نیتر خولیں سوانیا ہو جائیں دیکھو در شکر ہمارا یہی کارکرم صبح سات بجے آتا ہے اندراخشی دھام چینل پر اور پروفیسر دھرمین شرما ہمارے اس چینل پر جس پر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کارکرم جو آپ صبح دیکھتے ہیں صبح سات بجے آتا ہے اور پورے وشو میں کورونا وائرس سے ہاہا کار مچا ہوا ہے کیسے ہم بھگوطی سے پراتھنا کریں کہ بھگوطی پورے وشو سے اس اسر کا بناس کریں اس کے لئے میں آپ سے پراتھنا کرتا ہوں آج شام کو سات بجے ایک سندھیا کال ہوتی ہے گودھولی بیلا ٹائپ کا سمیں ہوتا ہم سب کے کشت دور ہوں آپ سن تو سکتے ہونا اپنے موبائل سے ایک وقتی سنتا ہے تو ایک پاٹھ مانا جاتا ہے اور ہزار وقتی سنتے ہیں تو ہزار پاٹھ مانے جاتے ہیں یہاں سننے کو ہی آپ گنتی مان لیجی جیسے یگ ہوتا ہے ایک وقتی سواہہ آہوتی ڈالتا ہے تو کتنے آہوتی ڈالیں ایک اور اس کے چاروں درب بیٹھ کر کے جب دس وقتی آہوتی ڈالتے ہیں اور تو دس وہ اور ایک وہ کتنے آہوتی ہو گئیں گیارہ ایک وقتی پاٹھ کرتا ہے ایک پاٹھ مانے جاتا ہے اور سو وقتی اس کے ساتھ پاٹھ کرتے ہیں تو ایک دن میں سو پاٹھ مانے جاتے ہیں اور جب سو پاٹھ ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بھگوٹی دوڑی آتی ہیں تو آج شام کو سات بجے ہم جڑیں گے درگا اس تو تیسے اور پھر میں کل کا شیڈول بتا دوں کل شام کو سات بجے ہم جڑیں گے بھگوٹی درگا کے سنکٹ ناسن اس تو ترم سے اور سو مبار کا بھی سیڈول بتا دیتا ہوں منڈے کا سو مبار کو ہم تلسی استوطی کریں گے جن کے گھر میں تلسی ہوں وہ تلسی ماں کے پاس بیٹھ جائیں یا ان کا اسمن کریں تلسی استوطی ہوگی پورے وشف کے لیے سام سات بجے یہ استوطیاں شام کو ہوتی ہیں اور جو کارکرم آپ سن رہے ہیں جو تیس کا یا کچھ بھی وہ صبح سات بجے آتا اب آج شام کی استوطی کے لیے ہم اپنے جو بھی ریلیٹیوز ہیں ان کو جرور بولیں کہ بھی آپ یہ شام کو سات بجے کارکرم سنیں اور بھگوان کی استوطی کریں آپ بھی سرکشت رہیں پورا وشف سرکشت رہیں پورے وشف کے لیے ایک پریئر ہم مل کر کے اس شام کو سات بجے کریں گے آپ اپنے لوگوں کو ضرور بولیے گا ان شبتوں کے ساتھ ہم اپنی بانی کو برام دیتے ہیں جیما اندرکشی جی میرا نام روی کمار سنگھ ہے میں چھتیزگڑ رائپور سے ہوں میں گروہ دکشا بھی لیا ہوں ان کے بتائے مارک پر چلنے کی پریاز تو پہلے سے بھی کر رہا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا اور میرا لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ ان کے بتائے مارک پر چلیں ایسا اس لیے کہ سچ کے مارک پر چلنے والے بہت کم لوگ ملتے ہیں یہ شریف کہتے ہیں بھگوان سے جڑو اور سادھنا کرو اور بھگوان سے بڑی سکتی تو کوئی نہیں گروہ گروہ کے بعد بھگوان گروہ ماتا پیتا اور بھگوان یہ تین چیز کو اگر ہم لوگ اپنا لیں اپنے جیون میں تو پھر نہیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی کی جرورت پڑے ہمارے لیے تو بس جو بھی ہیں کسی بھی سمسیہ کے سمادھان کے لیے ملے پرسیدھ ہست ریکھا ایوام واسطو وشے شگی پروفیسر دھرمیندرو شرماجی سے نوٹ شیور میں بھاگ لینے ہی تو ایوام ویقتگت روپ سے ملنے کے لیے کال کرنے کا سمائے صبح دس وجے سے شام چھے بجے تک ہمارے ویبھن جان بردھک کارکرم دیکھنے کے لیے آپ ہمیں ابھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہمارا کارکرم سب سے پہلے اور ادھک جانکاری کے لیے فیس بک پیش کو لائک کرنا نہ بھولیں